اسلام علیکم کھیل کے میدان سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ افغانستان کے بہترین بلے باز نجیب تاراکائی کا انتقال ہو گیا ہے جس سے ہر ملک کے کرکیٹر جو ہیں وہ افسردہ ہیں نجیب کے ساتھ کھا رہا تھا افغانستان کے صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد میں سڑک پار کرتے وقت پیش آیا نجیب تاراکائی پیدل روڈ کروس کر رہے تھے تو تیز رفتار کار نے ان کو ٹکر مار کر زخمی کیا نجیب کو مقامی اسپتال میں داخل کروایا گیا چار روز زیر علاج رہنے کے بعد وہ آج انتقال کر گئے نجیب کی وفات پر افغانستان کے کھلاڑیوں سمیت پاکستانی فوس باولر جنید خان نے گہرے گم اور دکھ کا اظہار کیا ہے ان کی عمر صرف انتیس سال تھی انہوں نے افغانستان کی جانب سے بارہ ٹی ٹوئنٹی اور واحد ایک روزہ میچ کھیلا نجیب نے دوہزار چودہ میں بنگلہ دیش کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر کا واحد ایک روزہ میچ آئیلینڈ کے خلاف دوہزار سترہ میں کھیلا بلے باز نے دورہ آئیلینڈ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نوے رنز بنائے تھے جس سے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ ایک شاندار بیٹھنے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بورڈ پر لگا ریکارڈ توڑنے کی صلاحیت رکھتے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی مندور تھا کرکٹ کی دنیا ایک بہترین بلے بازر خاص طور پر ٹی ٹوئنٹی کے بہترین کھلاڑی سے محروم ہو گئی ہے